اور ہم دونوں مل کر کے ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اور ایک گیا رہے ہیں جب سے میری شادی ہوئی اس کے بعد میں میرے میاں کو کبھی نہیں پتندہ کہ بہت زیادہ گوشت لاکھیں سٹور کر لیا ہاری راز نہ کھولے آپ سے پھر لوگ آڈر لے ریں گے خود بنانے لگیں گے اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے پاس اس رمضان میں سہر اور افتار کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گی فائزہ حسن یہ اپنا ایک ممیز کچن کے نام سے ایک فوڈ بزنس چلاتی ہیں جس میں کہ یہ بہت مزی مزی کی چیزیں بناتی ہیں اور آج ابھی ہم ان کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس رمضان میں کیا کیا اچھی اچھی ڈشز بنانا سکھائیں گی اسلام علیکم فائزہ آپ کیسی ہیں والیکم اسلام الحمدللہ ملکل ٹھیک یہ بتائیں کہ آپ جتنا میں جانتی ہوں کہ آپ ممیز کچن جو ہے وہ کافی عرصے سے رن کر رہی ہیں اور میک ٹو آرڈر آپ لوگوں کے لیے کھانے تو بناتی ہیں لیکن رمضان میں سہری کے باکسز بھی جاتے ہیں افتار کے باکسز بھی جاتے ہیں تو آپ اپنا یہ ممیز کچن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تھوڑا اپنے اس بزنس کے بارے میں لیکن ممیز کچن ایکچلی میں نے 2013 سے شروع کیا تھا اور کیونکہ مجھے بھی بہت کھانا پکانے کا شوق تھا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے ہزبنڈ کو بھی بہت شوق تھا اور ہم دونوں مل کر کے ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اور ایک گیارہ ہیں تو یہ ہے کہ ہم دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں اور ہم بہت اس کو انجوئے کرتے ہیں اور اصل بات اپنے شوق کی وجہ تھی کہ بھئی مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میرے کھانے میں تو خیر کھاتی ہوں گھر والے کھاتے لیکن اور لوگ بھی کھائیں پھر یہ میں نے میک ٹو آرڈر جیزیں بناتی تھی فروزن ہوتا تھا پھر دوہزار سترہ میں مجھے لوگوں نے کہا کافی کے ہمیں لنج باکس جائے گیا آفیسز وارہ میں ڈیفرنٹ آفیسز میں میرے لنج باکسز جاتے ہیں میرا ممی اس کے چین ایک وٹس ایپ پہ گروپ ہے فیس بک پہ میرا پیج ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں اناؤنس کرتی ہوں صبح ایک منیو میرا ہوتا ہے پھر اس کے حساب سے آرڈرز آتے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر یہ تو عام دنوں میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جی رمضان میں خازشز ہوتی ہیں اس رمضان میں آپ ہمیں مزے مزے کی ڈیشز بتائیں گی سکھانا اس رمضان میں انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ شابان کے جو پہلا ہفتہ ہوگا اس میں میں اناؤنس کر دوں گی چیزیں جو لوگ فروزن بنواتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں مختلف طرح کے سموسے ہیں آلو کے قیمے کے دم کے قیمے کے چیکن چیز سموسا خالی کارٹیچ چیز کے سموسے ہوتے ہیں چار پانچ طرح کے سموسے ہوتے ہیں پراتھی ہوتے ہیں رولز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ فروزن پراتھی جو ہوتے ہیں جو کہ سکوئر شیپ ہمارے وردو سپیکنگ لوگوں کے خاص پراتھے ہیں جو جو بھی بڑی پاسن ہے میں بھی سکوئر بناتی ہیں ہاں تو وہ پراتھی جو ہیں وہ فروزن بہت چلتے ہیں جو کہ میرے لوگ مطلب پیک کروا کے اس کو اور لے کے جاتے ہیں امریکہ کینیڈا تک گئے ہیں کیونکہ وہ بغیر فریچ کے بھی بہت دنوں تک خراب نہیں ہوتے اور کوئی لوگ گومنے پھرنے جاتے ہیں تو وہ مجھ سے اس کو ریڈی ٹو ایٹ لے کے جاتے ہیں فروزن اور اس کو تلے وے اور وہ وہاں جا کے گرم کرتے ہیں اور کھا لے ہیں چلے یہ بڑی اچھی بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ تھوڑا سا ایک سوال اور آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی ابھی یہ پینڈیمک کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے فوڈ بزنس شروع کیے اور یہ فوڈ بزنس جس کو دیکھو وہ گھر سے کھانا سپلائے کر رہا ہے تو آپ کے بزنس پیس سے کوئی اثر پڑا یا نہیں دیکھیں میرے بزنس پیس شروع میں جب یہ سٹارٹ ہوا کووڈ آیا تو آفیسز جو میرے لنچ باکسز جاتے تھے وہ تو بالکل میرے سٹارٹ ہو گیا زہرے وہ تو ورک فرم ہو گیا لیکن تھوڑا سا بڑھا اس حساب سے کہ لوگوں کے گھروں میں میں ماسیاں بھی لوگوں نے بلانی بند کر دی یہ تو آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہو گیا تو مجھے جو ہے پھر اس وقت یہ رہتا تھا کہ لوگ فروزن کھانا مجھ سے بنوا لیتے تھے ویکلی بیسس پہ میں میرے میاں اور میری بیٹی نائما جو کہ یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے وہ ہم لوگ تینوں مل کر کے ہمارے پاس بھی کوئی ہلپر نہیں ہوتا تھا لیکن ہم لوگ اپنی مدد آپ کے اصولوں میں چلتے ہوئے اور ہم لوگ تینوں مل کر کے یہ کام کرتے تھے اور میرا بیٹا ڈیلیوری کر کے آجاتا تھا اچھا ہے ڈیلیوری بھی آپ کرتے ہیں وہ کروا دیتے تھے ہم ڈیلیوری چارجز لے دیتے تھے میں نے بھی بہت کھایا ہے آپ کے ممیس پچھنے کا بہت کھایا ہے اور بہت انجوائی کیا تو اس رمضان میں آپ ہمیں کوئی خاص یہ بتائیے کہ آپ نے کچھ سوٹ پریپریریشن کی ہیں کہ کوئی نئے طرح کے پکوڑے یا کوئی نئے طرح کے ڈیش کوئی ایسی چیز جو کہ ہمیں ناظرین کو بہت پسند آئے گا دیکھیں نئے رمضان میں ایکچلی رمضان جو ہے اس میں تو فروٹ چارٹ اور پکوڑوں کے بغیر رمضان ہوتا ہی نہیں ہے پکوڑے سموزے فروٹ چارٹ اچھا اب اس میں کیا ہے اس میں آپ کیا کیا ویرییشن لاسکتے ہیں اس میں ابھی میں نے کوئی ایسا اناؤنس تو نہیں کیا لیکن میں کروں گی کہ مجھے سے پکوڑے ہیں تو اس میں چیز کے پکوڑے ہیں کیونکہ آج کل بچوں میں بہت وہ ہو گیا ہے چیز جی اور موزرلہ سٹکس ہوتی ہیں جو کہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں ملتی ہیں وہ میں گھر میں بناتی ہوں الحمدللہ اور وہ کافی پاپلر ہوتی ہیں کیونکہ آپ کا میں نے کھاوسے کھایا بڑا مزی رہا کھاوسے ہوتا کھاوسے میں بناتی ہوں مگر میں بناتی اس کو کڑھی کے ساتھ ہوں کیونکہ جو اصل میں جو میمنی ڈش ہے اور میمنز اس کو بناتے ہیں ناریل کی کڑھی بناتے ہیں تو ہم اس میں کڑھی میں ناریل ڈالتے تو ہیں مگر ہماری نارمل کڑھی ہوتی ہے اپنے انداز سے بناتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ پاپلر ہے ہمارا دم کا قیمہ جو ہے وہ سہری میں بھی بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں کیونکہ میرے کھانوں میں یہ ہے کہ مسالوں کا ایک بلینڈ ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مرچے ہیں یا بہت زیادہ ہری مرچے ہیں مطلب ایسا کھانا ہے جو ہر گھروں میں اپنے انداز سے ہلتے ہیں بلکل آج کل بیسے بھی لوگ مسالے زیادہ کھاتے ہیں کم آئل کم اس کا ہوتا ہے سب سے بڑی چیز میں آپ لوگوں سے ناظرین یہ بات کہوں کہ میں بھی ان کے بہت سے کھانے کھاتی ہوں اور ان کی جو مجھے سب سے در چیز پسند ہے کھانے کے لیے سب سے مین چیز ہوتی ہے کھالیٹی اور کھالیٹی اس لیے ٹرسٹ کرتی ہوں کہ پرچیزنگ ساری ان کے ہزبن کرتے ہیں اور یہ ہر چیز میں خود منیٹر کرتی ہیں اس لیے صفائی سترائی اور کھالیٹی جو ہے نا اس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک چیز یہ بھی میں بتاؤں کہ کوئی بھی چیز بہت دنوں تک رکھی ہوئی فروزن نہیں اس کرتی کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی اس کے بعد میں میرے میاں کو کبھی نہیں پتن تھا کہ بہت زیادہ گوشت لاکے سٹور کر لیا جو پکانا ہوتا تھا اتنا ہی گوشت آتا تھا تازے کا مزہ ہی اور کیا کہتے ہیں زہرے کیونکہ میرے جو سوسر تھے میرے پوپا وہ بھی دلی والے تھے ان کے ہاں بھی بلکل وہ بھی فروزن رکھا وہ کھانا یہ شروع سے تو مجھے نا ان کی بھی عادت یہی تھی تو اگر آدھا کلو قیمہ پکنا ہے تو آدھا ہی کلو آئے گا تو میرے پاس جتنا آرڈر ہوتا ہے جتنا آرڈر ہوتا ہے آپ اتنا ہی مگھاتے ہیں اتنا ہی پکاتے ہیں آپ کو آج کل جیسے ہیں کہ لوگ ویکلی مجھ سے بنوا لیتے ہیں کہ میں ایک کیجی سے کم تو نہیں بناتی لیکن جیسے کسی کے کم لوگ ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ ایک درجان کفتے دیں چار چار کے پورشنز تو ہم وہ ایک وقت نکال لیتے ہیں کیونکہ پکا ہوا کھانا تو آپ بہت دن تک فریز کر سکتے ہیں لیکن کچھا جو ہے نا وہ بات نہیں رہتی ہے بلکل صحیح قیمہ ہے کوفتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ پکوڑے کی جو قسمیں ہوتی ہیں میں نے آپ کیا کھائیں ہیں کیونکہ میں نے اکثر روزہ آپ نے مجھے کھلوایا تو اس میں آپ سینویچ پکوڑا تو مغز کے پکوڑے تو آلو کے پکوڑے دیکھیں آلو اور پیاس کے تو ہم نے نامت کیا ہے لیکن سینویچ پکوڑا چیز پکوڑا قیمہ یہ ایک ڈیفرنٹ ڈشیز ہیں جو آج کل کی ایجاد ہیں یہ آپ نے اپنے آپ بھی سوچا یہ اپنے آپ بھی سوچا اور پھر یہ کہ کچھ جیسے ہمارے بچے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے اور کیونکہ مجھے شوق تھا تو یہ سب میں ٹرائے کرتی رہتی تھی اب سینویچ پکوڑا جس سے ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے آلو کا بھرتا اس کے بیچ میں رکھا تو اس کے بیچ میں یا تھوڑا سا چکن بھی رکھ دیا چیز اور اس کو تھوڑا سا پتلا بیسن کر کے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں مثلا چاول کا آٹا ہے کچھ اس طرح کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سوکے آپ ساری راز نہ کھولے آپ سے پھر وہ بھوڑڈ لے دیں گے وہ بھوڑڈے جو ہیں وہ ہم بنا کر کے اور وہ دیتے ہیں اچھا ہمارے افتاری باکسز کی بھی یہ کالٹی ہے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اگر جتنے باکسز کا آرڈر ہوتا ہے ایک دن پہلے ہم صبح میں بناتے ہیں رول زیادہ سادہ ایک دن پہلے بنا لیتے ہیں اس سادہ باس ہی نہیں ہوتے اور جو بٹوانے ہوتے ہیں کسی کو کوئی اپنی فیملیز کے لیے بناتا ہے ان کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نارمل باکسز چاہیے ہیں تو اس میں آلو کے پکوڑے پیاس کے پکوڑے ایک رول ایک سموزا اتنے سے باکس میں فروٹ چارٹ اور یہ ایک باکس ہوتا ہے اگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں کہیں محلے میں بھیجوانا ہے تو ہمیں آپ بیک چیزیں بھی ہوتے ہیں چکن کے بنز ہوتے ہیں وہ رمزان میں بہت چلتے ہیں چکن کے بنز چکن فل کر کے اور آٹا اس کو گون کر کے اور اس کو ہم بیک کر دیتے ہیں اوپر تورے چیز لگا کر کے چلنے تو مجھے چیزیں تو وہ اچھے وہ لوگ لیتے ہیں کافی زیادہ اچھا آپ چھوٹے چھوٹے جو آرڈرز ہوتے ہیں کسی گھر میں دعوت ہے یا کسی گھر میں سالگیرا ہے تو اس کے لیے بھی آپ چیزیں بناتے ہیں جی بلکل بہرحال آپ ہمارے پروگرام میں آئیں آپ کا بہت دو دن پہلے آرڈر دینا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور آپ نے آکے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا آپ کا کھانا پکانے کا ٹائم تھا لیکن بہت شکریہ آپ لوگوں کے لیے میں ان کا نمبر شیئر کروں گی آپ لوگ اگر کوئی بھی چیز آرڈر کرنا چاہیں اس رمضان میں تو آپ ممیز کچن کو کانٹیک کر سکتے ہیں مرسی حسن سے بات کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ کہ میں آپ لوگوں کو مزے مزے کی ڈشز ان کی بنائی بھی نا ترکیبیں بھی بڑا ہوں اور آپ کو دکھاؤں گی ویڈیو میں کہ یہ چیزیں کیسے بنتی ہیں کھیکے اللہ حافظ موسیقی